جہز کی لانت کو معاشرے سے ختم کرنے کے لئے تحریک مسلم شبان نے اصلاح معاشرہ ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا جو محلواری سطحوں پر عوام میں جہز کے خلاف شور بیداری اور ذہن سازی کی ریاستگیر مہم چلائے گی اس کے علاوہ شادی خانوں کے رو برو بیجا اصراف اور لندین کے خلاف پور امن اور مخالف جہز ناروں کے پلے کارٹس کے ساتھ خاموش مہظاہرہ کرے گی میڈیا پلس آوریٹوری میں تریک مسلم شبان کے ذریعہ تمام جناب مشتاق ملک کی ذریعہ صدرت منخضہ گول میز کانفرنس میں متفقہ طور پر خراردادیں منظور کی گئی ہیں کہ جہز لندین والوں سے رابطہ پیدا کریں محلواری سطح پر کمیٹیا بنائی جائے کمیٹی کے دفتر یا مسجد میں طلب کر کے ان کے قلب کی تطہیر کا کام کیا جائے اصلاح معاشرہ فورمز کی تشکل کا کام کیا جائے ہر محلے اور گلی میں فورمز کے سپاہی ہونے والی شادیوں پر نظر رکھیں شادی سادگی سے مہم مسلسل چلائی جائے محلوں میں پیدل دورے کی جائے سو ذمہ داروں کی کمیٹی بنائی جائے جو ہفتے واری سطح پر اجلاس منخط کرے حالات کا اور مہم کا جائے جائے علماء مفتیاں کی رہبری سے ہی یہ جدو جہد کی جائے تمام مسالک کے ذمہ داروں کو اس اصلاح معاشرہ کمیٹی میں شامل کیا جائے جس کے سرپرس جسٹس ای اسمائل اور مورانا محبوب شریف ہیں جبکہ مشتاق ملک صدر ہوں گے شادی خانوں میں تخریب کا وقت متعین کیا جائے اس زمن میں محکم پولس سے نمائندگی ضرورت ہو تو کی جائے اس کانفرنس میں بعض مظلم خواتین کو شوہر کی جانب سے طلاق اور خلا کے معاملے میں ستاہ جانے کے واقعات کا بھی سکر کیا گیا اور اس اہم مسئلے پر بھی علماء کرام کے مشورے سے کام کرنے کا فصلہ کیا گیا کانفرنس میں عزیز پاشا سابق امپی علیم خان فلکی علیہ ساشمی ڈاکٹر توفیق احمد مفتی منظور احمد امجداللہ خان خالد مفتی غیاس رشادی زارہ خان مہین الدین شہرائی کانسل کے علاوہ تحفظ شریعت کمیٹی صوفی علماء کانسل شریف ایسلا بورٹ جمعیت اہل حدیث کے بشمول کئی تنظیموں کے رمائندوں نے شرکت کی ممتاز دائی اسلام حضرت مولانا غلام نبی شاہ صاحب کا نو مارچ کو صبح انتخال ہو گیا نماز جنرازہ مکہ مسجد میدا کی گئی اور تطفیر خبرستان بارہ پور میں عمل میں ہے حضرت مشہور امعروف ڈینٹل سرجن ڈاکٹر سراج و رحمان کے والد تھے آپ بہترین قطیب اور کئی کتابوں کے مصنف تھے غیر مسلم برادرین وطن میں دعوت اسلام کے لئے آپ جانے جاتے تھے مختلف زبانوں میں آپ نے سیرت تیابہ پر کتابیں بھی تصنیف کی جن میں کل کی اوتار بہت مشہور ہوئی آپ ایک عرصے دراز تک مسجد سنی پورا سکندر آباد میں خطبہ جمعہ دیتے رہے اور طرب بزار کی مسجد مولوی عبدالعزاخ میں بھی آپ نے طویل عرصے تک ہر منگل کو اسلامی تعلیمات پر تخاریر کی ہیں سمی کے 122 مسلم کارکنوں کو 20 سال بعد صورت کے عدالت کی جانب سے بے خصور خرار دی جانے کے فیصلے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے جب مخدمہ دائر ہوا تھا تو یہ نوجوان تھے وہ اب ضعیف بن کر باہر نکلے ہیں ان کی زندگیہ تباہ ہو گئی خاندان بکھر گئے ان کے بیتے ہوئے دن کو کون لٹائے گا متحدہ آنر پدیش میں وائل سار حکومت نے ملزمین کے بے خصور ثابت ہونے پر پانچ پانچ لاکھ روپے بطور حرجانہ ادا کیا تھا سمی کے ان ارکان کو بھی اسی طرح کے محافظے ادا کرنے کی ضرورت ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر دیکھتے رہیے گا